ہلو ایو ہم ہسن انجیکشن مہندی ایکسپرٹ اور آج آپ کو سٹارٹ میں بتاتے جلوں کہ آج والی ویڈیو جو ہے ہماری بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے بہت ہی فنٹیسٹک ہے اور بہت ہی انفرمیشن والی ویڈیو ہے کیونکہ آج فل ہیوی ہینڈ پہ مہندی لگانے کے بعد یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور ویڈ وائس اتنا لمبا وائس آور اور یہ ہماری یوٹیوب کی سب سے لانگ ویڈیو ہے جو کہ آج اپلوڈ ہو ر یوٹیوب پہ آج آپ کو بہت ہی انفرمیشن ملنے والی ہے انجیکشن مہندی سے ریلیٹیڈ تو ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈاوڈ سکپ کیے آپ نے کمپلیٹلی ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آ سکے اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا کیونکہ اس ویڈیو پہ بہت میند کی گئی ہے سپیشلی آپ کے لیے جی تو انجیکشن مہندی سے ریلیٹیڈ انفرمیشن اپنی سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ایویون جی تو ایویون ابھی میں نے جیسا کہ سٹائل کو سٹارٹ کیا ہے تو ایٹ پیٹلز والا جو موٹیف ہے اس سے میں نے سٹارٹ کیا ہے فرسٹ اس کے بعد اوپر ایک اور پیٹل بنایا ہے اس میں بھی ایٹ فلاورز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کی آؤٹلائن دے رہا ہوں آپ نے سیم اسی طرح بلکل ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے آؤٹلائن دینی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ پیٹلز ہیں ان کے اوپر جو آؤٹلائن دی ہے یہ بلکل سیم آ رہی ہے اور سٹائل کے ساتھ بھی نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی نیٹنس کا سٹائل کے بیلنس کا مین خیال رکھنا ہوتا ہے اس چیز میں ابھی میں نے ایک اوپر وہ ڈاٹ لگایا ہے پھر اوپر آؤٹلائن دی ہے پھر ریپیٹلی آؤٹلائن دی ہے پھر اوپر میں نے سکرول کیا ہے اور آپ دیکھیں سکرول کتنا امیزنگ لگ رہا ہے کتنا یونیک لگ رہا ہے سکرول آپ کی مہندی سے آپ کو خود کو پہلے سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہوگا انشاءاللہ تو دین ابھی ہم اس کی اینڈنگ کو تھوڑا سا اپنا وہ خوبصورت بنائیں گے ابھی جیسا کہ میں نے ایک بنایا فلاور آپ دیکھ رہے ہیں دین اس کے بعد بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں نے اس کے اندر ریڈ کلر کا شیڈ کیا اور اس کے بعد اوپر جو ہے ہم لوگ کچھ ایسی مطلب ہیوی ڈاٹس بنا رہے ہیں کہ ہماری اینڈنگ جو ہے تھوڑی اور بھی خوبصورت لگے سمجھ رہے ہیں نا آپ اسی طرح سیم ایزی ہو کے ریلیکس وے میں جا کے میری طرح بلکل جب بھی مہندی لگانے بیٹھنا ہے تو مین فاکس سارے گھر کے کام چھوڑ کے صفائیاں چھوڑ کے ہر چیز کو سائیڈ پر رکھ کے آپ نے اس کے بعد مہندی کے کام کو کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے بعد میں آگے ہوں اس کی نیچے والی سائیڈ پر اور ہم اس کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریں گے اب آپ پہ دیکھیں میں نے کتنی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی آؤٹلائنز جو ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی نیٹنس کے ساتھ میں نے ان کو کیا ہے کمپلیٹ اور ایک جو آؤٹلائن اس کو تھوڑا سا ہیوی کر دی ہے میں نے کہ وہ ہمارے سٹائل کے اندر تھوڑی سی اٹریکٹیو لک جو ہے اس کو امپروو کرے اب اس کے بعد آپ اس کی سائیڈوں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پھر اسی طرح سے تھوڑے ہیوی اپنا وہ لگا رہا ہوں اور ان کو لگانے کے بعد ہم آئیں گے پھر نیچے اور آگے دیکھتے ہیں کون سی فلم چلے گی اب آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سوچنا بھی پڑتا ہے جب آپ ایک سٹائل کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں آپ کا جو ہے برین وہ اس کو ریلائز کر رہا ہوتا ہے تو سٹیپ بے سٹیپ سٹائل جو ہے وہ آپ اس کو اپنے ساتھ کرتے رہتے ہیں کمپلیٹ ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کی سائڈوں پہ دو ایسی پتیاں بنائی ہیں نوک والی اور ان کے اندر ایک دو لائنیں لگا کے تھوڑی سو خوبصورتی کو اجسٹ کر دیا ہے بیچ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی جیسا کہ میں نے ایک وہ جو وہ راؤنڈ ہوتا ہے بینگل اس کا ایک سکوئر بنا کے اس کے اوپر آؤٹ لائن دے کے یہ سکرول کیا ہے آپ مین چیز دیکھیں کہ ایک ایک لائن ایک ایک پتی جو ہے وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی زیادہ نیٹ بناتا ہوں میں الحمدللہ میں مہندی اچھی لگاتا ہوں یہ آپ بھی کہتے ہیں اور یہ مجھے بھی پتا ہے دین آگے بڑھتے ہیں مہندی کی باتیں تو ہوتی رہیں گی اس ویڈیو میں انچاللہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی میں نے اپنی مہندی کو اس لیے اچھا کار کہ آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ مجھے بہت مطلب خود پہ ہوتا ہے پراؤڈ فیل کے الحمدللہ میرا کام بہت اچھا ہے اور آپ اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ تو آپ لوگ میرے جتنے بھی فینز ہیں آپ لوگ میرے لیے جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں جتنا سپورٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس کے لیے سب کا بہت تھانکس اب آپ یہ دیکھیں سٹائل کی جو سائڈیں ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ ہی اس کی جو اینڈنگ ہے اس کو کرتے رہیں گے کمپلیٹ ٹھیک ہے اور ابھی ہم آیا ہے نیچے ابھی میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا پھر میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ یہاں پہ یہ راؤنڈ والا جو شیپ ہے یہ ہونا چاہیے پھر میں نے ایک وہ راؤنڈ سرکل بنایا ہے اس کے اوپر دین ہم آؤٹلائن دیں گے آؤٹلائن دینے کے بعد سکرول کریں گے ابھی جیسا کہ سکرول جو ہے سٹراٹ ہو گیا میرا ٹھیک ہے ابھی سکرول جو ہے بڑی نفاست کے ساتھ ہم نے اس کو کرنا ہے کمپلیٹ راؤنڈ شیپ میں اسی طرح ہم نے اس کو بناتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر والی جو سپیس ہے ہم اس کو فیل اپ کریں گے آپ وہ اپنے کسی بھی سٹائل میں فیل اپ کر سکتے ہیں یا جو میں بنا رہا ہوں وہ سیم بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو سوٹیبل لگے تو سٹائل آپ کا اپنا ہونا چاہیے آپ کی اپنی ہونی چاہیے پہچان کہ جو ورک آپ نے کیا ہے وہ جسٹ آپ کے پاس ہی ہے اور وہ گاڈ گفٹیڈ ہے بس یہ ایک اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں بہت آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے سٹائل کو امپروو کرنا ہے اپنی آپ کی مہندی کی ڈیزائننگ ہونی چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا ہوتا ہے کلائنٹ اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کام کوئی اور نہیں کر سکتا تو یہ آپ کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی الحمدللہ میرا جو کام ہے اس جیسا سیم کام کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا جو ورک ہے اس کو انٹرڈیوز کروائیں اس میں سیکھنے کے لئے ہے تو بہت کچھ سٹائل بھی ہے سٹائل کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ہم لوگ بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں بھر آپ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنا سٹائل امپروو کروائیں انٹرڈیوز کروائیں کہ آرڈینس کو ہماری جو یہ پبلک ہے اس کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو بندہ ورک کرتا ہے میں اپنی بات کر لیتا ہوں پہلے آپ سے کہ میں جو یہ سٹائل بنا رہا ہوں یہ میرا اپنا ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے میرا اپنا یہ برین ہے میں اس کا یوز کر کے اس سٹائل کو کر رہا ہوں کمپلیٹ تو آپ لوگوں نے اپنا برین جو ہے اس کو یوز کرنا ہے اور اپنے برین کے اندر آپ نے جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کو ہاتھ پہ نکال لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو سٹائل میں مین چیزیں جو ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹائل ہے وہ نیٹ ہونا چاہیے then اس کا جو بیلنس ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہونا چاہیے پھر آپ کے جو موٹیفز ہوتے ہیں جو سکرول کرتے ہیں یا جو ہینڈ کی سپیس ہوتی ہے سٹائل کو اس میں ارجسٹ کرنا اس کی اکورڈنگ بنانا یہ ہی آرٹسٹک مائنڈ ہوتا ہے اور اسی کو آرٹ کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں ہر ایک چیز پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے جب آپ کام سٹارٹ کریں تو آپ اپنے مائنڈ میں کوئی پیٹرن سوچ لیں اور اسی پیٹرن کو لے کے آپ اپنی ورکنگ کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کے لئے آسانی رہے گی ابھی میں نے ایک آؤٹلائن لگائی نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک آؤٹلائن کو تھوڑا ہیوی رکھا ہے امبوز کی ہے دین اس کے نیچے جو لگائی ہے وہ میں نے سمپلی آؤٹلائن دے کے اوپر سکرول کر دیا ہے سکرولنگ انجیکشن مہندی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے کیوں کہ انجیکشن مہندی میں بہت زیادہ جو کام ہے ایٹی پرسنٹ یا آپ یہ کہہ لیں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہمارا ورک ہوتا ہے وہ سکرولنگ کی بیس پہ ہوتا ہے تو آپ کا سکرول جو ہے وہ مرسٹ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکرولنگ جتنی اچھی ہوگی آپ کے سٹائل میں اتنی زیادہ خوبصورتی آئے گی جی تو فردر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بریفنگ دیتی ہوں اس کی کہ دیکھیں یہ ایک ہاف مون شیپ جو سیمی میں نے آپ کو سرکل بتایا تھا اسی کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ راؤنڈ شیپ نے اس کو کور کر رہے ہیں کور کسے کر رہے ہیں ہمارے جو سکرول کی براؤڈر شیپ ہوتی ہے اسی سے ہی کور کر رہے ہیں اب اس کی اوٹر سائٹ کو ہم نے ڈیپ دینی ہے ڈیپ کس طرح سے دینی ہے کہ اس کو ڈاکر کرنا ہے ڈاکر کس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے اوپر اس کو ہم نے مہندی کے ساتھ ڈبل کرنا ہے ڈبل کریں گے تو اس کی ڈاکر شیپ آ جائے گی اور ڈاکر کلر آئے گا تو یہ زیادہ پرومیننٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے ریکارڈ کی گئی ہے بہت محنت سے ریکارڈ کی گئی ہے اس پہ وائس آور بھی کیا جا رہا ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور کل کی جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے لئے آپ کا بہت اچھا ریسپانس رہا ہے کیونکہ اس پہ کمپلیٹ وائس آور کیا گیا تھا اور پہلی ویڈیو تھی جو ٹوینٹی منٹس کی آپ کے لئے ریکارڈ کی تھی تو اگر جس بات کی آپ کو سمجھنا آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پلیز اس کو منشن کر دیا کریں تاکہ ہم بناتے تو آپ کے لئے ہیں تو ہمیں آپ کی ہی کمفرٹ زون کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طرح سے سمجھ آ رہی ہے جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہے جس بریفنگ کی سمجھ نہیں آ رہے تو آپ نے اگین این اگین پوچھنا ہے میں کوشش کروں گی کہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں دیکھیں ہم نے اسی جو ہم راؤنڈ بنا رہے تھے جو ہم لوگ براؤڈر شیپ ڈراؤ کر رہے تھے اس کو ہم نے آوٹ لائن اس کی آوٹر سائٹ پہ ایک ایک لیئر کریٹ کی لیئر کریٹ کرنے کے بعد اس کے سائٹ پہ سپیس جو تھی وہ ایمٹی آ رہی تھی ہم نے ایمٹی سپیس کوئی بھی نہیں چھوڑنی ہوتی اس کی بیسک ٹکنیک ہی یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح سے اس کو کنجسٹڈ بے میں لانا ہوتا ہے جتنا کنجسٹڈ آپ کا ڈیزائن ہوگا اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا اب دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی شیڈنگ کی جا رہی ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو لیفٹڈ سپیسز تھیں ان کو کور کیا جا رہا ہے اب دیکھیں اسی طرح سے اس کو راؤنڈ شیپ میں لائے جا رہا ہے راؤنڈ کیوں میں شیپ میں لائے جا رہا ہے تاکہ اس کی کمپلیٹ شیپ آپ کو دکھنے کو ملیں اب دیکھیں کہ اس کی جو ہمارے پاس ہمارے پاس آ رہا ہے زون جو ڈومین آ رہی ہے اس کو کور کرنا ہے کمپلیٹ کور کرنا ہے کوریج کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کی کوئی بھی سپیس لیفٹ آور نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ سپیس چھوڑیں گے تو آپ کی مہندی خوبصورت نہیں نظر آئے گی آپ دیکھیں آپ نے نا سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہوتی ہے جو اس کا بیس فلاور ہوتا ہے نا جس سے آپ نے مہندی کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور پورے ڈیزائن کی بیس اس پہ ہی کرنی ہوتی ہے جیسے آپ ایک گھر کے کنسٹرکشن کر رہی ہوں تو آپ سب سے پہلے اس کی بیس بناتے ہیں نا تو بیس کے اوپر پوری کنسٹرکشن ہوتی ہے اسی طرح سے آپ نے سب سے پہلے ہر سٹائل میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ مہندی کیا جو بیسک فلاور ہوتا ہے نا وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کون سا ڈراؤ کی ہے کس مہندی میں کون سا پہلا فلاور ڈراؤ کی ہے اور اسی پہ ہی ساری مہندی کی بیس ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اپر جو ہم نے بورڈر لائن کریئٹ کی ہوئی تھی ریسٹ پہ بالکل ریسٹ پہ آ کے بورڈر لائن کریئٹ کی ہوئی تھی بارڈر لائن کریئٹ کس طرح سے کی تھی ایک سیمپل آپ نے لائن لگانی ہے پھر آپ نے ایک ڈاکر شیپ کی لائن لگا لینی ہے اور پھر آپ نے اپر سائٹ پہ ایک اور سیمپل لائن ڈرا کرنی ہے وان ٹائم ڈرا کریں گے تو وہ سیمپل ہوگی جب آپ ایک لائن کو دو ٹائمز اسی جگہ پہ ڈرا کریں گے تو وہ کیا ہوگی تھوڑی سی ڈبل ہو جائے گی اور تھوڑی سی ڈیپ ہو جائے گی زیادہ پرومیننٹ طریقے سے نظر آئے گی آپ کو پھر دیکھیں کہ ہم نے اس کی سکرول کی تھی سکرول کر کے وہی براؤڈر شیپ کو ہم نے پوری ریسٹ پہ بینڈ بنا دیا ہے پوری بینڈ کی شیپ دے رہا ہے جیسے آپ ایک بریسلٹ کی شیپ کہہ لیں وہ آ رہی ہے پروپر اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی شیپ کا ہول ڈرا کر لیا اور اسی کے اوپر ہم نے کیا کیا تھری لیئرز کر کے سکرولنگ کر لیا ہے دیکھیں اسی طرح اس کے بالکل ساتھ جوائن کر کے ہم نے ایک پتی گہرے شیپ کی ڈیپ کر کے کیونکہ اس کی ڈبلنگ کر دی تو وہ ڈیپ ہوگی اگین ان اگین آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ڈیپ کریں گے جب دو دفعہ ایک ہی مطلب آپ ایک ہول بنا رہے ہیں نا تو جب آپ اس کے اوپر دوبارہ سے انجیکشن کو کریں گے تو وہ کیا ہوگا آ جائے گا ہمارے پاس ڈارکر شیپ ٹھیک ہے ہم نے بوت سائٹس کو کور کرتے جانا ہے ایکوالٹی کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے اس کے جو بیلنس ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں کہ کل والا جو سٹائل تھا جو اس سے پہلے ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے اس کی اور اس کی بہت سی چیزیں سیم ہوں گی کیونکہ اس کا ایک پیٹرن ہے نا پیٹرن جو ہم لوگ اس کی اینڈنگ سٹو کرتے ہیں جو ہم اس میں ایڈیشنز کرتے ہیں اس کو پروپر مطلب ایک ہی وی میں ڈراؤ کیا جاتا ہے نا جو ہم لوگ اینڈنگز کرتے ہیں یا جو ایڈنگز کرتے ہیں نا چھٹ چھٹے موٹیف تو وہ سیم ہوتے ہیں اس لیے سارے سٹائلز کی لک جو ہوتی ہیں نا وہ سیم ہوتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک جیسی بہنتی تو دیکھیں ہر سٹائل ہم لوگ اس کو دیکھ کے ڈراؤ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے برینڈ میں ایک ہاتھ کو دیکھ کے سکیچنگ بنا لیتے ہیں جب ایک سکیچ ریڈی کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس ڈیزائن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ایک ہی ڈیزائن بناتے جا رہے ہیں ایسے کریٹیویٹی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا ایک سیم بنائی ہوئی چیز کو تو کوئی بنانے والا بھی نہیں بنا سکتا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں نا کریٹیویٹی جیسے ہم لوگ ایک مہندی کا ایک سٹائل بنا رہے ہیں جب ہم اس کو این ادھر ٹائم اس کو کوپی کریں گے تو ہم لوگ ایز ایٹیز کوپی نہیں کر سکتے تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہوتا کہ آپ ایک ہی سٹائل لگاتے جا رہے ہیں ایک ہی سٹائل لگاتے جا رہے ہیں ایک ہی لوگ کا آ رہی ہے دیکھیں ہرڈ سٹائل جو ہوگا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا لیٹل بھی ڈیفرنٹ جیسے بھی ہو لیکن ڈیفرنٹ ہوگا دیکھ کے تو لگائی نہیں چاہتی ہے تو دیکھیں ہم نے پورے پام پام کی طرف آتے ہوئے کیا کرنا ہے ہینڈ کی جو اپر سائیڈ ہے اس کا ہم نے سینٹر میں کیا کیا ایک ہم نے باکس فور کارڈنر باکس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سکیئر باکس وہ ڈراؤ کیا ہے پھر ہم نے اس کو ڈاک کیا ہے ڈاک کرنے کے بعد اس کو ایک آؤٹ لائن دیا آؤٹر لائن پہ ہم نے سکرول ڈراؤ کر دیا سکرول ڈراؤ کرنے کے بعد اسی شیپ میں سلائٹ سا چکور شیپ کا سکیئر شیپ کا ہم نے باکس جو تھا اس کی شیپ کو سلائٹ سا منٹین رکھتے ہوئے پھر ایک لائن دراؤ کر دیا پھر اس لائن کے بعد ہم نے اپر سائیڈ پہ ایک اور لائن دراؤ کی ہے یا آپ نے ذرا اس کی کاؤنٹنگ کو دیکھ لینا کاؤنٹنگ دیکھ کے لائنز بنائیں گے پھر آپ کا ڈیزائن جو ہے سیم شیپ میں اور سیم سائز میں آ جائے گا اسی طرح سے براڈر شیپ کا جو ہمارے پاس سکرول تھا اس کو ڈراؤ کیا پھر اس کو ڈیپٹ دی ہے ڈیپٹ دینے کے بعد اس کی آؤٹر لائن کریئٹ کیا ہے پھر اس کی دونوں سائیڈ پہ بیلنس لا رہے ہیں بیلنس کس طرح سے لا رہے ہیں ہم نے وہ ہی ہارڈ شیپ ڈراؤ کرنی ہے جو ایک طرف سے پوائنٹیڈ ہوگی بیل پھر چھوٹے سائز کا اور پھر مائنیوٹ اور اینڈن کو کور کر دینا اوپر ہم ایک کیری شیپ بنا رہے ہیں کیری شیپ جو ہے وہ ہماری سلائٹ سی ہماری جو سمال فنگر ہے اس کی طرف جارہی ہے جس کو ہم لیڈی فنگر کہتے ہیں اس کی طرف جارہی ہے سلائٹ سی شیپ دیکھیں میں آپ کو پوائنٹس بتا رہی ہوں جن پوائنٹس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور اسی طرح سے اس ڈیزائن کو ڈراؤ کرنا ہے کیری شیپ ڈراؤ کی پھر اس کی آؤٹر لائن کریئٹ کی دین اس کی سکرولنگ کر دی سیم ایز جیسے میں آپ کو ڈیلی گائیڈ کرتی ہوں بہت خوبصورت مہنی لگاتے ہیں ایز یو نو آرریڈی مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بار بار بتا دیتی ہوں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ملتی ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیا کریں آپ کی سپورٹ سے ہی ہم آپ کے لیے ڈیلی نیو نیو ویڈیوز بنا کر لاتے ہیں آپ کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا بوسٹ اپ لیول ہو جائے گا جب لیول بوسٹ اپ ہوگا تو ہم لوگ آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے جو سیکھنے میں آپ کو آسانی دے سکیں اب دیکھیں اس کیری شیپ کو ہم نے کس طرح سے کور کیا اس کے اندر ایک ڈاٹ لگایا اور ڈابل لائنز ڈاٹ ڈابل لائنز ڈاٹ ڈابل لائنز ڈاٹ ڈابل لائنز اسی طرح سے ہی آپ نے بنانا ہے آپ اس کو زوم کر کے ضرور دیکھے گا ہارٹ سٹائل کو زوم ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آسکے جہاں پہ تھوڑی سی غلطی کروں بتانے میں تو آپ ضرور گائیڈ کریے گا باقی میں پروپر اپنی کوشش کرتی ہوں اور دیکھیں یہ میں نے ایک سائٹ پہ سیمی سرکل ڈراؤ کر لیا اور اب جو سیمی سرکل ہے وہ ہمارا اس کا بینٹ کی سائٹ پہ ہو رہا ہے ہماری جو انڈیکس فنگر ہے اس کی سائٹ پہ ہو رہا ہے تھوڑا سا تھام سائٹ پہ اور تھوڑا سا انڈیکس فنگر کی سائٹ پہ ہے جب ان پوزیشنز کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کا سٹائل جو ہے پروپر شیپ میں آئے گا اسی طرح سے انہی پوائنٹس پہ پورے ہاتھ کی میرمنٹ کر لینی ہے یہ ریسٹ پہ ہم لوگوں نے کیا بنایا ریسٹ پہ ہم نے بارڈر لائن دھی تھی بارڈر کریئٹ کیا تھا پھر اس طرح سے جب آپ پوائنٹس کر لیں گے نہ کریئٹ اپنے مائنڈ میں سکیچ بنا لیں گے تو آپ کی مہندی بہت 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 نیٹ لگے گی سر حسن ٹیلی آپ کے لئے محنت کرتے ہیں اور صرف اور صرف آپ کے لئے کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کی آرڈینس ہے اور آپ ہی انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہی آپ کے لئے اچھا اچھا کام لے کر آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے فلاور جو ڈرا کیا جا رہا ہے ٹائر شیپ تو اس کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس میڈل فنگر کے پاس آ رہا ہے میڈل فنگر کے پاس اس فلاور کو ڈرا کیا ہے آپ نے ان کی ڈومینز کو ضرور یاد رکھنا ہے جب آپ ان ڈومینز کو یاد کریں گے فوکس کریں گے دیکھیں دو فنگر تھی ایک ہمارے پاس میڈل فنگر آ گئی ہے اور ایک ہمارے پاس لنگ فنگر آ گئی ہے ان دونوں کے مطلب سینٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے یہ فلاور ڈرا کیا تھا پھر جو سائیڈ پہ فلاور ڈرا کر رہے ہیں اس کا بینٹ کہاں ہو رہا ہے ہماری لیڈی فنگر کی طرف ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹی ٹپ پتی ہے دونوں سائیڈ اس کی پوائنٹیڈ ہیں آپ نے اس کو ضرور فوکس کرنا ہے اور اس کو ڈارکر شیپ دے کے اس کی شیپ کو اینڈنگ کر دینا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے انڈیکس فنگر کی طرف اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرا ہونے والا ہے اب تھوڑا تھوڑا سٹائلز کا تو آپ خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا بننے والا ہے کس طرح سے سٹائل کو لے کے چلا جا رہا ہے اور کس طرح سے نیکسٹ اس پہ کونسا فلاور بنانا چاہیے اب تو آپ کے مائن میں خود بھی سکیچ بننے لگ گئے ہوں گے کیونکہ آپ اس ویڈیو کو جب دیکھتے ہیں اپنا سارا کام چھوڑ کے اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کے آپ اس پہ محنت کر رہے ہیں تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ مہندی لگانے نہیں آئے جو کراچے کے رہنے والے لوگ ہیں جو یہاں پہ نہیں آسکتے ہیں پنجاب میں کیونکہ وہ سندھ ایریا ہے تو ان کے لیے یہ بڑی فیور ہو گئی ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے یہ مہندی سیکھ سکتے ہیں جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان نہیں آسکتے ان کے لیے یہ بہت زیادہ فیور ہے فیور پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے ایریا میں بیٹھے اس مہندی کو سیکھ سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں ضرور شیئر کیا کریں اور آپ اس کی نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے یہ سب آپ کی ہی سپورٹ سے اور آپ نے سپورٹ کرتے رہنا ہے اس طرح سے اچھا اچھا کام آپ کو ملتا رہے گا یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا انڈیکس فنگر کی طرف یہ پورا راؤنڈ رو کر کے ہم نے کیا کیا اس کے اندر پیرلل لائنز ڈراؤ کر دیا اوپوزیٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اور سائٹ پہ اس کی کیا کیا ہے ایک ہم نے وہی ڈراؤنڈ شیپ جو ہم لوگ اپنی اس میں ڈراؤ کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اپنی یہ جو سکرولنگ کرتے ہیں سکرولنگ کی برادر شیپ اور اس کو ہم نے یہ کیا ہے پہلے ہم نے کنجسٹیڈ اور یہاں پہ ہم نے سپیس کے ساتھ ڈراؤ کر دیا سپیس کے ساتھ ایک کرل ڈراؤ کر کے ساتھ میں بیٹس بنا دیا آپ یہ دیکھیں پھر سے وہی والی ہارڈ شیپ ہے پوائنٹیڈ ہے اس کے پوائنٹ ہم نے تھوڑا ہائر کر دیا ہائر کرنے کے بعد جو اس کی سلائٹ شیپ ہے وہ ہم نے آپ کو پرومیننٹ دکھا دیا اس کے اوپر ایک کرل ڈراؤ کر لیا پھر ایک ادر کرل ٹھیک ہے اور جو ادر کرل تھا اس کو پھر ہم نے اس کا پوائنٹ جو ہے پوائنٹی ٹپ جو ہے وہ نکال دی ہے اس کے اوپر بیٹس بنا دی ہیں بیٹس بھی میں نے آپ کو بنانا بتائی ہوئے ہیں اور آپ بھی اس مہندی کو اب اچھے سے خود سے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو کبھی وائس آور کے علاوہ بھی ملتی ہے تو آپ کو ہر پتی ہر سٹائل کے ہر فوکس پوائنٹ کا پتہ ہوگا تو آپ خود سے ہی اس کی ایجسمنٹ کر لیں گے اور اور انڈیکس فنگر کی طرف اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے اسی طرح سے سکرول فلاور ڈرو کر دیا ایک مین فلاور ڈرو کر دیا اب اس کا باکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے رینڈم کوئی باکس چوز کر لینا ہے پھر اسی باکس کی جو کارنرز آ رہے ہوں گے اسی کی ہی سٹریٹ لائن میں آپ نے کیا کرنا ہے ادھر باکس کو فیل اپ کرنا سٹارٹ کر دینا پھر یہ آپ کے باکس کی فیلنگ کبھی بھی غلط نہیں ہوگی یہ بھی ایک ٹپ تھی جو میں نے آپ کو پھر سے دے دی ہے اب دیکھیں کہ ہم لوگ اس انڈیکس فنگر کو کس طرح سے کمپلیٹ کرتے ہیں فنگر کا جو سٹائل ہے وہ آپ کی فنگر کے سائز کے اکورڈنگ ہونا چاہیے اوور سائز نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اوور سائز ہوگا تو بہت ہی برا لگے گا فنگر کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت 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 زیادہ میٹر کرتی ہے کچھ لوگ ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں اور فنگر پہ جب لاسٹ پہ آ جاتے ہیں تھک بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جس کو جلدی جلدی سے لگا دیا جائے لیکن سائر ہرسن کی ایک یہ بہت زیادہ کہہ لے کہ پلاس پوائنٹ ہے کہ وہ پورے سٹائل کو ایک ہی وے میں لگاتے ہیں ہی لگ گئی ہے تو اس کو فنگر پہ جو ہے اس کو جلدی جلدی سے کر دیں اگر کسی کلائنٹ کو کبھی جلدی بھی ہو تو وہ اپنی مہندی کو اس طرح سے جلدی جلدی میں نہیں لگاتے وہ پروپر فوکس سے فوکس رہ کر ہی لگا سکتے ہیں اور آپ نے بھی بالکل ایسا ہی کرنا ہے آپ جتنا فوکس کریں گے جتنا اپنے کام کو ٹائم دیں گے اتنی ہی آپ کو اس میں عزت ملے گی اور نام بھی ملے گا جب آپ ایک چیز کو ٹائم دیں گے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ آپ کو ضرور فیم دے گی اور یہی ان کے بھی فیم کا راز ہے کہ یہ پروپر ٹائمنگ دیتے ہیں اور پروپر محنت کرتے ہیں آپ کے لیے دیکھیں کہ ویڈیوز بنانا یہ بھی ایک پروپر محنت والا کام ہے کون اتنا ٹائم نکالے کس کے لیے ویڈیوز سٹیڈی کی جائے لیکن کرتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو تھوڑی تھوڑی سی جگہیں ہمارے پاس رہ جاتی ہیں اس پر ہم لوگ بیڈز ڈرو کر دیتے ہیں بیڈز جو ہیں وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور سپیس کو کور بھی کر لیتے ہیں اب ہم اپنی وہی میڈل فنگر کی طرف آتے ہیں اس کو فلپ کریں گے میڈل فنگر کیا اسی کے ہی میڈل سے سٹارٹ کر دیا ہے دو لائنس ٹراؤ کر دی ہیں دو لائنس ٹراؤ کر کے سیمپل اس کی اپر سائٹ پہ ہم نے کہہ کی ہے جو ہمارے نیل کی سائٹ ہوگی اس سائٹ پہ سکرول کر دیا ہے اور اب یہ ایک پوائنٹ ایٹ سے پتی بنا کے اس کو ڈبل لیئر کر کے ڈیپ دے دیا ہے ڈیپ دینے کے بعد ایک سیمپل ایر کریئٹ کر کے اور دوسری جو ہے اس کی سلائٹ ایس شیپ کریئٹ کر کے اس کو فنشنگ دے دیا ہے اب یہ اس کی سائٹ کو کور کیا جا رہا ہے سائٹ کو کور کیس طرح کرتے ہیں آپ کو پتہ سلائٹ ایس شیپ جہاں پہ ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس کی سائٹ کو ہم لوگ فلپ کرتے ہیں بیڈز کے ساتھ آپ پھر ایک اپر سائٹ پہ لائن کر دیا اور یہ لائن جو ہے وہ ڈرکر لائن ہے ڈرکر لائن ہے ڈیپ دے دیا ڈیپ دینے کے بعد پھر سے اس کو اسی ہی سکرول کو براؤڈر شیپ میں ڈراؤ کر دیا براؤڈر شیپ میں ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو اپر لائن ڈراؤ کر کے اس کو ڈیپ دے دیا ڈیپ کیوں دی ہے تاکہ وہ پرامیننٹ ہو جائیں دونوں سیم ڈیزائن نہ لگیں پھر اس کے ایک سینٹر میں ڈاٹ لگا کے پھر اس کی ڈبل ایئرز کر کے سکرولنگ کر دیا فنگرز کا سٹائل سیمپل اور موسٹ ایلیگنٹ اٹ موسٹ ایلیگنٹ میں تو بولوں گی اور یہ دیکھیں کہ فنگر کی ٹپس کو نارملی فل اپ کر دیا اور یہ جو فل اپ ٹپس ہوتی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس کو آپ ویسے بھی سیمپل بھی اسی طرح سے سیمپلی ان کو مہنڈی کا سٹائل بنائے بغیر بھی فنگر ٹپس کو فل اپ کر لیں تو وہ بہت پیاری لکھ دیتی ہیں دیکھیں ہم لوگ ہم لوگ رنگ فنگر کو فل اپ کریں گے رنگ فنگر پہ بھی اسی طرح سے ڈیزائن بنانے ڈبل لیئرز کر کے سیم وہ ہی والا ہماری میڈل فنگر والا ہی بلکل ڈیزائن ہے کہ سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ جو ہے وہ سیم ہے سکرول ڈراؤ کر دیا ہے پھر ایک تھوڑا سا براڈر شیپ کا ڈوٹ لگایا ہے پھر ایک آپ کہہ لیں کہ لانگر سا اس کی پتی بنائی ہے پھر اس کے سپریڈ ہوتی ہوئی تھوڑی سی چھوٹر شیپ اس سے چھوٹی شیپ اور چھوٹ ٹیسٹ پھر اسی لمبی والی پتی کے اوپر ایک لائن ٹرو کر دیا ہے بینٹ ہوئی پھر اس کے اوپر ایک سلائیٹ ٹیسٹ شیپ ہمارے پاس یہ کون سے آگئی بیڈز آگئے ہیں فرطر اور اس کو اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر دیا اپر شیر پہ دیکھیں پھر اسی طرح سے ایک لائن لگاو کے ہمارے پاس کیا کیا ہے پھر اس کو ڈیپ دی دینے کے بعد اس کی آوٹر لائن کریٹ کرنا ہے فل اپ کر دینا ہے اور اب کیے کریں گے ہم لوگ اپنی جو لیڈی فنگر ہے اس کے سٹائل کو کمپلیٹ کریں گے وہ بھی سیم ملتا جلتے سٹائلنگ ہوگی لیکن کیا ہوگا ان کے پوائنٹ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جب ہم لوگ میڈل فنگر پہ لگا رہے تھے تو اس کو میڈ سے سٹارٹ کیا تھا جب ہم اس کو رنگ فنگر پہ لگا رہے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا اوپر میڈ سے تھوڑا سا اوپر سے سٹارٹ کیا تھا اب جب ہم لیڈی فنگر لگا رہے ہیں تو اس کا سٹارٹ اپ پوائنٹ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی منشن کیا ہے آپ نے یہ سٹارٹ اپ پوائنٹ کا خیال رکھنا ہے بیسک فلاورز کا خیال رکھنا ہے جو ہم لوگ اپنی ایڈیشنز کرتے ہیں سمال سمال موٹیفز کی اس کا خیال رکھنا ہے پھر آپ نے جو ہماری اینڈنگز ہوتی ہیں اس کا خیال رکھنا ہے تو آپ کی مہدی کی خوبصورتی خود بخود ہو جائے گی اس میں کوئی آپ کو جادو کی چھڑی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ خود سے بھی بہت زیادہ خوبصورت سٹائلز گئے ہیں تم پہ آگئے ہیں تم سٹائلنگ کریں گے اسی طرح سے ہمارا پورا راؤنڈ ریڈی کر لیا پورا راؤنڈ ریڈی کرنے کے بعد ہمارا پھر ہم نے بیٹس درو کر لیا پھر ہم نے کرل درو کر لیا کرل کرنے کے بعد سیکنڈ سیکنڈ کے بعد سلائٹ ایس شیپ ہو جائے سلائٹ ایس شیپ کو ہم لگ بیٹ سے کور کریں گے جی تو ایم حسن جیسا کہ آپ کو آرہی بھی بتا چکا ہوں میں تو میں آپ سے کچھ باتیں ہیں ایسی جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سیل آن ہے راولپنڈی سدر کینٹ میں ہے سیٹی سینٹر پلازا بینک روڈ سدر اور سیٹی سینٹر میزہ نائن فلور پہ ہے شاپ نمبر 126 آپ آئیں گے سیٹی سینٹر اس کے سامنے آ کے اس کے بعد ہمارے افیشل نمبر پہ کال کر لیں یا آپ مطلب کہ ایسے کسی بھی شاپ کیپر سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں یا سیکیورٹی گارڈ سے آئیڈیا لے سکتے ہیں جو سیکیورٹی سیٹی سینٹر کو یعنی کہ منیج کرتی ان کو بولیں کہ حسن مہندی پولر جانا ہے میزہ نائن فلور پہ تو وہ آپ کو آئیڈیا دے دیں گے ایڈریس کا یا اس سے بھی آسان آپ کو میں یہ بتاتا چلوں میتھڈ کے ہمارے افیشل فون نمبر پہ رابطہ کریں ہمارا سٹاف آپ کو وہاں سے سیٹی سینٹر کے یعنی باہر سے پک کر لیا کرے گا تو اس کے علاوہ ہماری ہوم سیروس بیوٹی آؤٹ سروس آویل بل ہے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں آرڈر بک کروانا چاہیں تو ضرور آرڈر بک کروائیں اور ہماری ہوم سروس بلکل آویل بل ہے اور میں خود بھی ہوم سروس کرتا ہوں میرا کیونکہ سگنیچر ورک ہوتا ہے تو آپ اگر حسن کو بھی بلوانا چاہیں گے تو اپنی سٹی میں آؤٹ